اسلام علیکم my beautiful family جہاں بھی رہے خوش رہے ہستے مسکراتے رہے آج میں بالوں کو بڑھانے کے لیے بہتی ڈیفرنٹ چیز لے کر آئی ہوں اس کے باقاعدہ استعمال سے ہمارے بالوں کی لیند کافی حد تک بڑھ جائے گی اگر آپ کے بالوں میں شائننگ بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ اپنے روکھے سوکھے بے جان بالوں سے پریشان ہیں تو آج کی ریمیڈی کو فل ووچ کیجئے گا ریمیڈی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے اور پہ کلک کر لے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو بینہ ٹائم ضائع کیے زبردست سی ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بالوں کے لیے اس پاورفل ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں باہر کی چیزوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں شیمپو کی ضرورت ہوگی شیمپو آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہو اس کے علاوہ ہم لیں گے چائے پتی چائے پتی ہمارے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے یہ ہیں پیاس کے چھلکے اگر آپ کو پیاس کے چھلکے کے فوائد پتا چل جائے تو آپ پیاس کے چھلکے کبھی بھی نہیں پھیکیں گے میں جب بھی پیاس چھلتی ہوں تو ان کے چھلکوں کو سنبھال کے رکھ لیتے ہوں ریمیڈی بنانے کے لیے اب ایک برطن لیں گے اس میں ون ٹیبلے سپون چائے کی پتی بھر کے ڈال دیں گے ٹھیک ہے پتی ہمارے بالوں کو تیزی سے لمبا کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے سلکی شائنی چمکدار بنا دے گی پتی اس کے علاوہ ہم اس میں ڈال دیں گے السی کے بیج السی کے بیج کا جو جیل ہوگا نا وہ ہمارے بالوں کو سلکی شائنی بنائے گا ون ٹیبلے سپون السی کے بیج ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس ساف پانی پانی پینے والا لیجئے گا کھارا پانی بلکل بھی نہیں لیجئے گا اب اسے ہم ایک دفعہ چمک سے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ جو چائے پتی کا پانی ہوگا نا وہ ہمارے بالوں کو لونگ بنائے گا سلکی شائنی بنائے گا اب اس پانی کو ہم چولے پر رکھیں گے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے اتنی دیر میں ہم سٹیپ نمبر ٹو دیکھ لیتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو میں ایک صاف سترہ سا باول لیں گے اس پہ ہم مٹھی بھر کے پیاس کے چھلکے ایڈ کر دیں گے اب پیاس کے چھلکوں کو ہم اچھی طرح سے پانی سے ووش کر لیں گے پیاس کے چھلکوں کے اندر ہم ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے ووش کر لیں گے تھوڑی دیر پیاس کے چھلکوں کو ہم اسی پانی میں رہنے دیں گے تاکہ پیاس کے چھلکے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے کیونکہ پیاس کے چھلکوں میں اچھی خاصی مٹی ہوتی ہے پانی سے ووش کرنے سے ساری مٹی ہٹ جائے گی اور ہمارے پاس صاف سترے پیاس کے چھلکے آ جائیں گے جس طرح سے پیاس کے اندر سلفر پایا جاتا ہے اسی طرح سے پیاس کے چھلکوں کے اندر بھی کافی مگدیار میں سلفر پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے گنج پن کو دور کرنے کے لیے بہتی ضروری ہے ہمارے بالوں کو لونگ بنانے کے لیے پیاس کے چھلکے بہتی ضروری ہے یہ دیکھیں دوستو پیاس کے چھلکوں کو میں نے ووش کر کے ایک پیالی میں الگ نکال لیا ہے اب دوسری طرف ہم نے جو چائے پتی کا پانی رکھا ہے اس میں بھی بوائے لانے سٹارٹ ہو چکا ہے اچھی طرح سے پانی میں نکل جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ووش کی ہوئے پیاس کے چھلکے سارے پیاس کے چھلکے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک مٹھی کے برابر یہ پیاس کے چھلکے ہیں آج کی ریمیڈی بہتی پاور فل ہے آپ کے بالوں کے لیے ایک میجک کا کام کرے گی پیاس کے چھلکے ڈالنے کے بعد ہمیں اس پانی کو اتنا پکانا ہے کہ ایک گلاس پانی پکتے پکتے آدھا گلاس رہ جائے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیں آپ ویڈیو تو فل ووچ کر لیتے ہیں پر لائک نہیں کرتے ہیں تو پلیز ایک لائک بھی کر دیا کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے اور پر کلک کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے یہ دیکھیں دوستو چائے پتی اور پیاس کا ارک اچھی طرح سے نکل چکا ہے پانی کے اندر یہ دیکھیں دوستو پانی پکتے پکتے ہاف رہ چکا ہے اب ہم چولے کو بن کر دیں گے اور پانی کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم ایک ساف سترہ سا باول لیں گے اس پہ رکھیں گے سٹینر اور سٹینر میں سے یہ سارا پانی چھان لیں گے جو ہم نے پکایا ہے یہ بہت ہی پاورفل پانی ہے یہ ہمارے بالوں کو دنوں میں لمبا کر دے گا گھنہ کر دے گا ان کو مضبوط بنا دے گا یہ جو چھلکے ہیں نا اسے ہم ویسٹ کر دیں گے پانی ابھی تھوڑا سا گرم ہے اسے ہم تھنڈا کر لیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں ہم مزید چیزیں ایڈ کریں گے یہ جو ہم نے تین چیزوں کو پکا کر پانی تیار کیا ہے نا یہ کوئی عام پانی نہیں ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے میجک کا کام کرے گا اس کے استعمال سے ہمارے بال دنوں میں لمبے ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے کالے ہو جائیں گے بہت ہی مضبوط ہو جائیں گے بلیو می آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ فرق دیکھ کر تو خود حیران رہ جائیں گے اب ہم اس میں شیمپو ایڈ کریں گے شیمپو آپ اپنے بالوں کے حساب سے اس میں ایڈ کیجئے گا آپ کوئی سبھی شیمپو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہوں دوستو شیمپو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اتنی کونٹیٹی میں بنایا ہوا یہ پانی تین سے چار لوگوں کے بالوں کے لیے کافی ہوگا اسے بنا کر آپ ایک بوتل میں سیف کر لیجئے جب بھی آپ کو بال دھونے ہو تو آپ اس سے بال دھوئے گا بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ کو بہترین ریزلٹ کے لیے آپ اس کا استعمال ہفتے میں تین بال لازمی کیجئے گا بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ کو اگر آپ کو آج کی ریمیڈی پسند آئی ہے تو جلگلی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں اب اسے کس طرح سے ہم اپنے بالوں میں اپلائے کریں گے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے میں اپنی بیٹی کے بال ووش کر کے دکھاؤں گی اس میجیکل پانی سے پہلے آپ اپنے بالوں کو اچھی طرح سے پانی سے ووش کر لیجئے گا پانی سے ووش کرنے کے بعد اس پہ ہم چائے پتی کا پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ووش کریں گے یہ جو پانی ہے نا وہ بہت ہی پاورفول ہے اس میں ہم نے شیمپو بھی ایڈ کیا ہے تو الگ سے شیمپو ڈالنے کی زورت نہیں پڑے گی شیمپو لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑا تھوڑا شیمپو والا پانی ہم بالوں پر ڈالتے رہیں گے اور اچھی طرح سے ہاتھ سے مساج کرتے رہیں گے یہ جو پانی ہے نا وہ بہت ہی پاورفول ہے بہت ہی طاقتور ہے ہمارے بالوں کو جان دے گا ہمارے بالوں کو سلکی شائنی بنائے گا آپ اس ریمیڈی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے آپ کے بچوں کے بالوں کے لیے آپ کے بالوں کے لیے دونوں ہاتھوں سے ہم اچھی طرح سے مساج کریں گے پانچ مٹ تک اچھی طرح سے مساج کرنا ہے پانچ مٹ بعد ہم بالوں کو پانی سے واش کر لیں گے یہ جو چائے پتی والا پانی ہے نا اس کے استعمال سے آپ کے بال سفید نہیں آئیں گے بلکہ کالے ہی رہیں گے آپ کے بالوں میں بہت ہی اچھا کلر آ جائے گا اس کے استعمال کے بعد اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد ہم پانی سے سر کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے بہت ہی اچھی طرح سے پانی سے واش کرنا ہے جب ہم سر کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے تو ٹاول کی مدد سے ان کو صاف کر لیں گے میری بیٹی کے بال اس پانی سے دھونے سے بہت ہی سلکی شائنی ہو چکے ہیں بالوں کو ووش کرنے کے بعد آپ کبھی بھی بالوں کو رگڑ رگڑ کر نہیں سکایا کریں بالوں کو کھولی ہوا میں ڈرائے کیا کریں پنکھے کے نیچے ڈرائے نہیں کیا کریں ہیڈرائے سے بھی نہیں ڈرائے کیا کریں اس سے بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں جب بال مکمل طور پر ڈرائے ہو جائے تب ہی آپ بالوں میں کنگی کیا کریں گیلے بالوں میں کنگی کرنے سے بال ٹوٹ جاتے ہیں جلدی یہ دیکھیں میں نے بالوں کو اچھی طرح سے پانی سے ووش کر لیا ہے بال ہمارے اچھے سے ووش ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو ریزل بال بچے کے ڈرائے ہو چکے ہیں بہت ہی سلکی شائنی ہو چکے ہیں بہت ہی بہترین قسم کے بال ہو چکے ہیں آج کی ریمیڈی پسند آئی ہے تو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر کریں اب اپنی پیاری بہن کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ